بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی مددار کی فرائی مچھلی کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت طریقوں سے مچھلی فرائی ہوتی ہے لیکن آج جس طریقے سے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت کم لوگ بناتے ہیں اچھا اس کو سرکا اور نمک لگا کے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر میں نے اسے دھو لیا تھا ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مچھلی کو ہم میرینیٹ کرتے ہیں مکسی کا جال لے لیتے ہیں اور اس میں دو ہری مرچے دو یا تین ہری مرچے تھوڑے سے لہسن چھلے وے اور دو لیمو کا رس شامل کر کے گرائنڈ کر لیتے ہیں اور اب یہ پتلا سا پیسٹ جو ہے مچھلی میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی سے اچھے سے ملا کے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ تو بہت ہی ضروری ہے آپ اسے زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اور بھی اچھا ذائقہ ہو جائے گا اور اس دوران ہم مچھلی کے لیے ایک مزیدار سی چٹنی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے مکسی کا جال لیتے ہیں آدھی گھڑی ہرہ دھنیا دھوکے اس میں شامل کر لیں گے تھوڑا سا پودینہ بھی دھوکے اس میں شامل کر لیں گے لہسن کے دو جوے اور ایک ہری مرچ ایک لال گول مرچ زیرہ جو آچائے کا ایک چمچ نمک اور دوہی کے دو چمچ شامل کر کے پیس لیں گے اور اب یہ ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے ہم اسے پاول میں نکال لیں گے اور اسے رکھ دیں گے چلے یہ چٹنی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم مسالہ تیار کرتے ہیں ایک چمچ لال مرچ پاودر کا شامل کریں گے ایک چمچ کھٹی ہوئی مرچے شامل کریں گے دھنیا پاودر ایک چمچ شامل کریں گے لیکن بلکل پاودر بنا ہوا نہیں بلکہ یہ موٹا موٹا کٹا ہوا ہوگا زیرہ پاودر بھی شامل کریں گے تقریباً چائے کا ایک چمچ نمک بھی آدھا چمچ شامل کریں گے حلدی پاودر بھی شامل کریں گے جو کہ آدھا چمچ ہے پھوڑی سی اجوائن بھی لیں گے اور اسے بھی اس میں شامل کریں گے لیکن شامل کرنے سے پہلے ہم اسے اپنی اتھیلی پر رکھ کے اچھے سے مسل کے شامل کریں گے اب اس میں گرم مسالہ بھی آدھا چمچ شامل کریں گے چائے کا چمچ اور دو چمچ میدہ یا کون فلور شامل کریں گے دو چمچ بیسن شامل کریں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا مچھلی مسالہ تیار ہو گیا ہے اب جو مچھلی ہم نے سائی پر رکھی ہوئی تھی میرینیٹ کرنے کے لیے اسے بھی تقریباً چالیس منتوں ہو چکے ہیں اب مچھلی جو ہے بلکل تیارے فرائی ہونے کے لیے اس کے لیے میں نے توا چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں آئل بھی ڈال دیا ہے اچھا اب جو ہے تیل جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب مچھلی اس کشت مسالے میں کوٹ کر کے آئل میں شامل کر لیں گے اور ہم اسے فوراں پلٹیں گے نہیں تقریباً تین سے چار منت تک ہم ایک ہی سائیت پر رہنے دیں گے اور پھر ہم اس کو پلٹیں گے اگر ہم نے فوراں ہی پلٹ لی تو مچھلی اچھی فرائی نہیں ہوگی اور اس کی کوٹنگ بھی ٹوٹ جائے گی اب جو ہے مچھلی ہم اسی طرح سے تقریباً آٹھ منت تک فرائی کریں گے ویسے مچھلی فوراں فرائی ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم دو تین چار منت ہی فرائی کریں گے تو وہ اندر سے پانی نکلتا ہے وہ اچھے سے فرائی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم اسے کم سے کم آٹھ منت تک ایک سائیت پر چار منت اور دوسری سائیت پر بھی چار منت ہی فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں مچھلی کتنے اچھے سے فرائی ہو گئی یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ